میرا نویدن ہے کہ آپ سبھی شنکر جی کو جب پوجا کرتے ہیں اور بیل پتر ان کو چڑھاتے ہیں تو یہ بیل پتر مندر میں نہ چھوڑے شنکر جی کو اس پرش کرا کے واپس لے آئیں اور اس کی دوا بنا کے کھائیں کیونکہ آپ شنکر جی کے مندر میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پجاری اس کو کچھرے کے ڈبے میں پھیک دیتا ہر سو مبار کو ہزاروں میٹرٹن بیل پترے برباد ہوتے ہیں اس دیش اور میں نے اس کا سوچا ایک دن حساب کہ جتنے شنکر مندر ہیں اور جتنے بیل پتر کے پتے چڑھائے جا رہے ہیں اگر ہم وہ بیکار نہ کریں اتنے ہی پتوں سے بھارت کے بیس کروڑ لوگوں کا بلڈ برشر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کو مندر کی پوجا کے پردھتی میں تھوڑا بدلاؤ کرنا ہے شنکر جی کے مندر میں جائیے بیل پتر چڑھائیے لیکن شنکر جی کو اس پرش کرا کے وہ واپس لے آئیے وہ شنکر جی کا پرساد ہے اور اس کو آپ چبا کے کھا لیجے اور پیچے سے گرم پانی پی لیجے تو آپ کا مٹاپا کم کر دے گا بی پی کم کر دے گا شگر کم کر دے گا کولیسٹرول کم کر دے گا ٹرائی بلس رائٹ کم ہو جائیں گے اتنی بیماری اکیلے بیل پتر سے ہی ہو جائے گی ٹھیک اور اگر یہاں کوئی مندر کے پجاری بیٹھے ہیں تو ان کو تو نیویدن ہے میرا کہ جتنے بیل پتر مندر میں آتے ہیں اس کو دھوپ میں سکھا لیں اور اس کا پیس کے پاؤڈر بنوال ہے اور مندر میں آنے والے ہر بھکت کو پڑیا بنا بنا کے وہ بیل پتر کے پاؤڈر کی بیل پتر ہے شنکر جی نے یہ آپ کے لیے دیا ہے شنکر جی کو تو کوئی ہائی بی پی نہیں ہے نہ لو بی پی ہے نہ ان کو ڈائیگٹیز ہے نہ ان کو کولیسٹرول یہ آپ کے لیے دیا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ ایشور کو جو عربت ہوتا ہے وہی پرساد ہے تو بیل پتر ہی پرساد ہے آپ کے تو بیل پتر کے پانچ پتے لے لیں پتھر میں پیس لیں اس کی چٹنی بن جائے گی اور اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر اتنا گرم کریں کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو تھنڈا کر کے پیائیں یہ بیل پتر کے پتے کا کاڑھا ہے اس کو آپ ہر دن پییں گے تو ہائی بلڈ پرشر سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کو بیس بیس سال سے ہائی بلڈ پرشر ہے ان کو آپ کہیے کہ یہ بیل پتر کے پتے کا کاڑھا پیائیں اور پرانہ یام کریں دیڑ دو مہینے میں ان کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو بیس سال سے ہے وہ بیماری دیڑ دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا اتنا اچھا ہے یہ بیل پتر